موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں زیون کر رہی ہوں کہ اس کورس کی آڈینس اس میں جو لوگ انرولڈ ہیں زیادہ تر ینگ لوگ ہیں ذرخیص دماغ ہیں ان کے پاس اپنے بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے سوشل انٹرپنیوشپ کے حوالے سے اور اس کورس سے انہیں کچھ ایسے کونسپس ایسے کچھ ہیلپنگ ٹولز اور ٹپس مل جائیں گی جس سے وہ ان آئیڈیاز کو ایکچول وینچرز میں ٹرانسلیٹ کر سکیں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو آئیڈیاز کی کمی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ ایک سوشل انٹرپنیوریل آئیڈیا جو ہے وہ کس قسم کی چیز ہوتا ہے تو لٹس سی اراؤنڈ آپ اپنے اردگرد دیکھیں معاشرے میں لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان سے آپ کو بیشمار آئیڈیاز مل جائیں گے فاکزامپل ہمارے معاشرے میں کیا لوگوں کی ضروریات ہیں کیا چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اس میں پاورٹی ہے اس میں انوائرمنٹل چیلنجز ہے ہر سال سلاب آتے ہیں زلز لے آتے ہیں اتنا بے تحاشہ نقصان ہوتا ہے اس میں لوگوں کی کمیونٹیز کے اندر سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں دن دھاڑے ڈاکے پڑتے ہیں بچے ہوا ہوتے ہیں پرس چھینے جاتے ہیں کوئی آپ کو احساس نہیں ہے تحفظ کا کہ آپ کا گھر اور آپ کی جان جو ہیں وہ محفوظ ہیں تو پھر وہ لوگ جو already vulnerable ہیں جیسے homeless ہیں جیسے street children ہیں جیسے working women ہیں تو ان لوگوں کے کتنے مسائل ہوں گے یہ وہ ایشیوز ہیں یہ وہ ضرورتیں ہیں جو آپ کو مختلف آئیڈیاز دیتی ہیں اسی طرح being student education کے حوالے سے آپ کے experiences ہوں گے آپ نے کبھی کسی stage پہ کسی course میں سوچا ہوگا کاش یہ ایسے ہوتا یا مجھے یہ یوں مل جاتا تو تو یہ آپ کی needs ہے education کے حوالے سے آپ بچوں کو دیکھتے ہیں جو school میں نہیں ہیں سڑکوں پہ ہیں کام کر رہے ہیں میرے آپ کے گھروں میں باہر ورکشاپس پہ یہ ساری ضروریات یہ سارے challenges یہ معاشرے کو لوگوں کو درپیش مسائل جو ہیں یہ ہمیں بتور potential social entrepreneurs ideas فراہم کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ہم کچھ کر سکتے ہیں جہاں ہم معاشرے میں فرق لاسکتے ہیں دو تین organizations یا resources جو آپ کو آپ کے idea کو implement کرنے یا social opportunity بنانے میں help کر سکتی ہیں ان کا ذکر میں اس module میں کروں گی for example one of my personal favorites is world of good development organization american based ایک organization ہے اس کا جو website کا link ہے آپ کے course material میں دیا ہوا ہے میں نے کہ لوگ جو بہت ہی low level کی skill جن handicrafts اور artifacts کو بنانے میں involve ہوتی ہے یہ ان handicrafts کو produce کرنے اور ان کو market کرنے کے حوالے سے جو underserved communities ہیں ان کی help کرتے ہیں میں چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں میرے گھر کے پاس جو market ہے وہاں ایک بزرگ ہیں وہ تیلیوں سے انہوں نے کچھ models بنائے ہوتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت bicycle کا model ہے اتنی اس میں fine detail ہے اتنی اس میں کہ میں حیران رہ جاتی ہوں کہ انہوں نے کیسے کیا لیکن وہ اول تو کوئی اس کو خریدتا نہیں ہے کوئی خریدتا ہے تو وہی سو ڈیڑھ سو روپیہ تو یہ وہ organization ہے world of good development organization جو کہ اس قسم کی communities اور اس قسم کے individuals اور ان کے art کو پوری دنیا میں بہتر طور پر expose کرتے ہیں اس کو market اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں ان کو profit earn کر کے دیتے ہیں اور ان کی recognition جو ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں اسی طرح throughout this course آپ کے ذکر آتا رہا Ashoka کا میں Ashoka کو اس لیے appreciate کرتے ہوں کہ ان کا vision رکھیں وہ چھوٹے چھوٹے ventures چھوٹے یا بڑے ventures پہ انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے انسانوں پر کام کیا کہ انہوں نے social entrepreneurs کو target کیا انہیں identify کیا ان کے کام میں جو common pattern تھے جن سے کوئی learn کر کے کہیں اور کوئی اور کام کر سکتا ہے اس کو encourage کیا اور پوری دنیا میں اس طرح سے ان آئیڈیاز کو ان کے کام کو expose کیا اس طرح سے اس کو embrace کروایا کہ ایک پوری دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ ایک طرح سے change میں ایک طرح بن جائے تو Ashoka کے پاس as an organization ان کی website پہ جائیں بے شمار resources بے شمار opportunities وہ entrepreneurship کے proposals کے competition کراتے ہیں وہ young entrepreneurs جو ہیں ان کی grooming کرتے ہیں وہ funding کرتے ہیں وہ آپ کو اور resources کے ساتھ اور entrepreneurs کے ساتھ introduce اور link کراتے ہیں تو یہ وہ opportunities ہیں جو اس course کے ذریعے سے آپ کو ایک طرح سے آپ کا explorer ہو رہا ہے اور آپ ان کو avail کر سکتے ہیں اسی طرح جو ایفریقہ میں چوکلٹ ہے یا جن countries میں ٹی پروڈیوس ہوتی تھی اور یہ وہ دو sectors ہیں جن میں slavery چائلڈ لیبر، ویمن ابیوز اور exploitation یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور لوگوں نے اب organization social entrepreneurial activities کی ہیں جہاں اس کام میں چوکلٹ کی پروڈکشن میں ٹی کی پروڈکشن میں کھیت سے لے کر آپ کی table تک جو بھی processes involve ہیں اس میں جو بھی لوگ involve ہیں ان کی vulnerabilities کو کم کیا جائے آپ کو ایک healthy product جس میں کہیں کوئی exploitation یا abuse involve نہ ہو وہ ملے تو یہ organization young entrepreneurs کو encourage کرتی ہیں کہ وہ آپ ان کے جو processes ہیں اس کا part بنیں یا کسی طرح سے contribute کر سکیں یا اس میں سے learn کر سکیں یا at least آپ informed decision کر سکیں آپ چلتے ہوئے چوکلٹ کا بار اٹھاتے ہیں market میں stand سے اور پیسے دیکھ کے کھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں ایک لہمے کو رکھ کے اس بار پہ دیکھ لیں لکھا ہوا کہ کیا یہ ایک ایسی کمپنی کا بار ہے جو کہ نو سلیوری پرومیس کرتی ہے جو کہ گرین ایکانومی پرومیس کرتی ہے تو یہ وہ resources ہیں جو as potential social entrepreneur بھی آپ کے لیے useful ہیں اور as a good responsible citizen بھی آپ کے لیے useful ہیں موسیقی